موسیقی سبق یہ ہے دو سو سولہ سورہ بقرہ ہم ترجمہ پڑھیں گے تفہیم القرآن کا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا کتبہ ہے اصل میں یعنی تم پر لکھ دیا گیا ہے یا تم پر فرض کر دیا گیا ہے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے تک رہو تمہیں کراہیت لگ دیا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں کیا ہو ایک چیز تمہیں ناگوار ہوں اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لئے بری ہو وہی تمہارے حق میں بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ بات ہو گئے ایک ترجمہ یہ ہو گیا ایک ترجمہ ہے یہ کنزل ایمان یہ بھی دیکھ لیجئے تم پر فرض ہوا اللہ کی راہ میں لڑنا یہ خدا جو ہے اس کو اللہ ترجمہ کیا کرے اور وہ تمہیں ناغوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو وہ ہوا شرر لکن اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ایک ترجمہ اور دیکھ لیجئے یہ احسن البیان ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو اگرچہ تم کو وہ تکلیف دے اور دشوار کٹھن معلوم ہو ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہ ہی تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو یہ ترجمہ ہے احسن البیان کا یہاں پر مالک الملک نے جہاد کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی ہر حکم کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے ہم تو ظاہری چیز جانتے ہیں ہم نتیجے کے بارے میں نہیں جانتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو یعنی جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو تم کو کیا بتا اللہ کو بتا ہے نا اب مثال کے طور پر جہاد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے جہاد کا نتیجے میں تمہیں فتح غلبہ عزت سربلندی مال اور اسباب ملتا ہے اور ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح تم جس کو پسند کرو کیا چیز پسند کرتا ہے انسان گھر میں بیٹھ رہنا عیش کرنا یاشی کرنا ٹھیک ہے تو یہ چیز اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بظاہر تو یہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے گھر بیٹھے ہوئے ہیں یاشی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن نتیجے میں کیا ہوا آج دیکھ لیں اپنے پر خود غور کر کے تو اس کا نتیجہ تمہارے لئے خطرناک ہوگا اور خطرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے خطرناک ہوا بھی ہے خطرناک ہوتا بھی ہے خطرناک ہوگا بھی سمجھ رہے ہیں دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ کرنا پڑ رہا ہے اب ایک نظر ڈالتے کتبہ پر اور یہ کرہن وغیرہ پر ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ کرہن کیا چیز ہے کرہن یہ مزدر ہے بمانہ کراہیتن ٹھیک ہے مزدر کو اس میں مفعول مکروہن کے جگہ مبالنے کے لئے لائے گیا ہے جیسا کہ زیدن عدلن زید سرابہ عدل ہے تو یہاں کرہن کا معنی ہوگا سراسر ناپسند ہے ٹھیک ہے انسان کیا نہیں کہ پورا کا پورا ہی ناپسند ہے کسی کو بھی پسند ہی نہیں ہے یہ چیز کس کو پسند ہے آج اگر کوئی ہے مثال تو بتا دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سراپا جو ہے کہ کہتے ہیں فرما بردار تھے حکم ہوا یا رسول اللہ ہم تو اپنے گھوڑے بھی دھوڑا دیں گے آپ کہیں تو صحیح آپ حکم دیں ہم جانر کی مال کی بیوی بچوں کی کسی چیز کی پروانی کریں گے اور کر دیا انہوں نے دکھا دیا کر کے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا دین اسلام پر اللہ تعالیٰ کے نام پر سب کچھ لٹا دیا یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے ہم حاضر ہیں تو وہ تو اس سے مستثنہ ہے لیکن باد والوں کی بات ہو رہی ہے وہ جو تین کٹیگری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا کہ خیر الناس قرنی تو وہ ان کو تو آپ ہٹا دیجئے ان کو تو آپ ظاہر استثنہ حاصل ہے قرآن و حدیث میں اس کے علاوہ کی بات کیجئے ٹھیک ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنا پسند ہے ٹھیک ہے اور کتبہ جو بات آئی ہے کتبہ کی تو یہ کتبہ کیا ہے کتبہ اس سے پہلے بھی گزرا ہے نا یہ وہی کتبہ ہے جو قصاص ٹھیک ہے کتبہ علیکم القصاص گزرا تھا نا بیچے اور اسی طریقے سے وسیعت اور سیام کے لئے آیا تھا آیا تھا نا کتبہ علیکم السیام اور پچھلی آیت سے تھوڑا سا اس کا ربط کیا ہے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں مال خرش کرنے کی ترغیب دی گئی تھی نا کہ مال کو خرش کرو اب جان خرش کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے القتال سے ہر لڑائی مراد نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کہیں کہ ہر لڑائی مراد ہے ہم آپس میں لڑیں اور اسبیت کے لئے لڑیں ٹھیک ہے اپنے فخر کے لئے لڑیں حکومت کے لئے لڑیں دولت کے لئے لڑیں اس کے علاوہ بہت سارے لڑائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جائدات کے لئے لڑیں پھر اس کے علاوہ حسد اور تشدد اور کسی کا مال لوٹنے کے لئے لڑائی جھگڑا کریں تو کیا وہ بھی اسی میں آئے گا نہیں وہ اس میں نہیں آئے گا وہ تو ایک الگ چیز ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر جو ملا کے پڑھنے کے وجہ سے علف کو نہیں پڑھ رہے ورنہ یہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے تو اس لئے ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا یہ تو اب یہاں پر دیکھئے جو علف لام ہے وہ علف لام کسیز کا ہے علف لام اہد کا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ کہ خاص یعنی ارائی کلمت اللہ کے لئے لڑائی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے جو لڑنا ہے اس کو القتال کہا گیا ہے سمجھ گئے بات کو یہ کتاب اللہ جو ہے وہ قیامت تک کے لئے ہے اور اس کی ہر بات قیامت تک کے لئے ہے اس بات کو یاد رکھنا چاہئے جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لئے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن نفیر یعنی لڑائی کے لئے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے وہ ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں البتہ یہ بات ہے کہ تمام یعنی جو علمی حضرات ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تین مواقع پر قتال ہر آدمی پر کیا ہوتا ہے فرض عین ہو جاتا ہے نمبر ایک جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے اگر امام روک دے کسی کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے نہیں جانا آپ نے پیچھے والوں کو دیکھنا ہے تو وہ اس کو استثناء ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پھر اس وقت اگر امام اعلان کر دے ابھی فی الحال فی الوقت دنیا میں کوئی بھی امام نہیں ہے ابھی امام وہ جو خلیفہ ہوتا ہے ابھی وہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ ہمارا خلیفہ ہے سب سے پہلے شرط تو یہ ہے کہ اس کو علم دین ہونا چاہیے اور کہیں کبھی حاکم اس لائق نہیں ہے جس کو قرآن و سنت کا علم ہو ایسا نہیں ہے ابھی فی الحال فی الوقت دنیا میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا اور مسلمانوں کا صرف اور صرف مطلب یعنی کہنا چاہیے کہ سب مسلمان یعنی ملک یہ چکڑیوں میں جو بٹے ہوئے بٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے چلیں خیر ابھی اس کی بات بعد میں ہوگی تو یہ کہ ایک تو اس وقت جب اگر امام اگر آپ کا ہے خلیفہ ہے اس نے اعلان کر دیا کہ جہاد کے لئے نکلو تو سب کے لئے نکلنا لازم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر دو ہے جب کفار مسلمانوں کو کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کافی اصلاح نہ بھی ہو تو پتھروں ایٹوں لکڑیوں غرص جو کچھ بھی ملے اس کے ذریعے سے لڑنا فرض ہے سمجھ گئے بات کو یہ تو ہو گئی دوسری بات ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اسی بات کے ساتھ دوسری بات کے ساتھ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکیں یا سستی کریں تو قریب والی آبادی پھر اس کے بعد والی پر حتیٰ کہ تمام دنیا کے اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دشمن سے مڑبیڑ ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے سمجھ گئے تو یہ تیسری بات ہے کہ جب دشمن سے جب مڑبیڑ ہو جائے تو کیا کرنا ہے کہ پھر ثابت قدم رہنا ہے پھر پیٹ نہیں پھیرنی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایہو اللہزین آمنو اذا لقیتم اللہزین کفروا زحافا یہ اس میں ہے نا آپ کے نساب میں یہ پڑھائی جاتی ہے یہ آیات پڑھائی جاتی ہیں سورہ انفال کی کس میں ہیں نائن میٹرک کے بچوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سورہ انفال میں اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو یعنی اپنی پیٹھ پھیر کا تمہیں بھاگنا نہیں ہے پھر ثابت قدم رہنا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جنگ مت مانگو لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو ثابت قدم رہو مفہوم ہے اور یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ ہوا قرول لکم یعنی سرے سے ناپسند ہے ٹھیک ہے وہ تمہیں یعنی پوری کے پوری ناپسند ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے کیونکہ اس میں زخمی ہونے آزا کٹنے اور جان جانے کا سامنا ہوتا ہے جبکہ ہر آدمی فطری طور پر کیا ہے چاہتا ہے زندہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے اس میں مال کا خرش اہل و ایال اور وطن سے جدائی اور سفر کی تکلیفیں کھانے پینے اور نیند کی بے ترتیبی غرص بے شمار مشکلات درپیش ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو اور فرمایا وہوا خیر اللہ کم یہاں کیا بات ہے یہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد میں جو مشقت ہے اسے ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے کیا ہے بہتر ہے اس لئے کہ تم غالب رہو گے فتح یاب ہو گے غنیمت حاصل کرو گے اور عجر پاؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ تم آرام تلبیہ لڑائی ترک کرنے مطلب آرام تلبیہ کے خاطر کیا کرو لڑائی ترک کرنے کو پسند کرو حالانکہ یہ چیز تمہارے لئے بہت بری ہے کیونکہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں بات کو اللہ کا یہ فرمان بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نہ کوئی گنجائش ہے اندلس میں کیا پیش آیا تھا یہ تاریخ اگر کسی کو پتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں پتا ہے تو ذرا پتا کریں ان لوگوں نے جہاد ترک کیا لڑائی سے بزدلی اختیار کی اور کسرت سے فرار اختیار کیا تو دشمن تمام شہروں پر قابض ہو گئے ہو گئے نا یہ تو پتا ہے پھر اس کے بعد اسیری قتل و غارت بچوں اور عورتوں کا غلامی یعنی وہ غلام بنا لئے گئے اور عزتوں کی بربادی سب پتا ہے جس کو نہیں پتا ہے بچارہ نہیں پتا کرنا چاہتا تو نہ پتا کرے لیکن یہ حسب تاریخی حقائق ہیں نام نہاد مسلمان تو بہت ہیں لیکن مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے تو آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے یہ کسی اور سے کوئی گلا شکوا نہیں کیا جا سکتا سب ہمارے ہاتھوں نے کمائی ہے وہ ہے نا کہ حالی نے کہا ہے نا کہ جو کچھ ہے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتود شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا یہ اور باتیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہے لیکن اتنا زیادہ کہا گیا اتنا زیادہ کہا گیا کہ مسلمان بلکل ہی یعنی اس کا نام لیتے ہوئے دنے لگ گیا حالانکہ پوری دنیا جو ہے نا وہ دہشتگردی کر رہی ہے سوائے مسلمانوں کے مسلمان کبھی بھی دہشتگرد نہیں ہے ٹھیک ہے پوری دنیا جو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اس کے بلکل برعکس ہے ان کے آپ دیکھیں گے دو روپ نظر آئیں گے آپ کو آپ کو دو روپ نظر آئیں گے آپ کے سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور باتیں بڑی لچے دار ہوں گی اور اور ان کا جو کردار ہوگا پیچھے وہ بلکل اس کے برعکس ہوگا ایراکھ کا حشر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس افغانستان پر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اس کا حشر نشر کیا گیا ہندوستان آپ سے دور نہیں ہے آپ سے قریب ہے وہاں دیکھ لیں کہ کس کس طرح سے کھیل کھیلے جاتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ قتال ایک کڑوی گولی ہے کڑوی دوائے ہے اور لیکن مرض ایسا ہے کہ شفا بھی اسی میں ہے اس کو کھائے بغیر بھی چارہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ سوائے مسلمانوں کے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کا ایک منظم طریقے سے بندوبست کیا بھی گیا ہے اور کیا بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے سوائے مسلمانوں کے مسلمان صرف اور صرف اپنا دفاع کرتے ہیں اور بس مسلم شریف کی حدیث شریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّسُواْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِن النِّفَاقٍ آپ نے فرمایا جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کچھ لوگ یا بعض لوگ کہیے کہ اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان طبعاً لوٹ مار اور جنگ و جدال کے رسیہ تھے ہر وقت تلواریں یعنی لٹکائے رہتے تھے ہر وقت جو ہے کہتے ہیں بس تلوار کھڑی کر کے مطلب یہ کہ بس پور امن بستیوں کو برباد کرنے اور لوٹنے کے لیے پہنچ جاتے تھے وہ زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا کرتے تھے کہنے کو انسان جو جی چاہے کہہ لے کہنے میں کیا ظاہر ہے کوئی زبان ہے پابندی تو نہیں لگا سکتا زبان پر کوئی تعلہ تو ہے نہیں لکھنے کو جو دل چاہے قلم اٹھائے اور نہ لکھتا چلا جائے لکھ دے اس پہ لیکن اس حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا یا اس طرح حقیقت بدل نہیں جاتی سمجھ گئے واقعات تو مسک نہیں ہو جاتے تاریخ کے صفحات اور قرآن کی یہ آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لئے کافی ہے کوئی قوم اگر طاقت کے نشے میں مست ہو اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو اور اس کا مقابل کمزور ہو اور دین اور اخلاق کا کوئی ذابطہ بھی اس کو روکنے والا نہ ہو تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیزت و نابوت کر کے اپنی حکومت کو وہ سعاد دے اپنی حکومت پھیلا دے بڑی کر دے اپنے خدمتگاروں میں کیا کریں ان کی صفوں میں اضافہ کر لیں اور ان کی دولت اور سروت کو کیا کریں ہڑپ کر لیں ٹھیک ہے لوٹ رہے لیکن تاریخ ہمیں ایسی ایک بھی مثال نہیں بتا سکتی کہ کسی کمزور تعداد میں کم سامان جنگ سے اکثر محروم قوم نے شوقیا اپنے سے طاقتور اپنے سے بڑے کسیر تعداد ہر قسم کی اسلحے سے لیس قوم کو جنگ کے لئے للکارہ ہو ہے کہیں ایسا کوئی تاریخی واقعہ اب آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ کہاں تک درست ہے جنگ مسلمانوں کا مشغلہ تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ مسلمانوں کا مشغلہ تھا کیا مسلمان ان حالات میں پہل کرنے کی پوزیشن میں تھے مسلمانوں کی پوزیشن ایسی تھی ہرگز نہیں آپ قرآن حقیم کے ان الفاظ پر غور فرمائیے کیا فرمایا اللہ نے وہاں کرہ لکم کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں کیا ہے ناپسند ہے بلکہ سرے سے ناپسند ہے سراسر ناپسند ہے اگر مسلمان تبعی طور پر جنگ جو ہوتے تو کیا کرتے اور ان کا دین انہیں یہ لوٹ مار کا سبق دیتا تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے بولیے نہیں کرتے نا بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور چلیں بس ٹھیک ہے کوئی لوٹ مار کریں لوٹ مار کر کے اپنی حسن پوری کر لیں لیکن ایسا نہیں ہے سمجھ گئے ہیں ایسا نہیں ہے کسی بھی آپ کو تاریخی صفحے پر ایسی باتیں نہیں ملیں گی ہاں یہ اور باتیں ظاہر افسانیں ملیں گے کہانیاں ملیں گی جس کا جو جی چاہے کہہ دے بول دے اس پہ تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی بھیڑیے کو کتہ کہے تو ظاہر ہے کہتے 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 تو ایک اثر ہو ہی جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے کہ یہ کتہ ہی ہو ٹھیک ہے تو وہ ایسی باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں ہے ٹھیک ہے تم اس بات کو یقینی طور پر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارا فرض ہے اپنے رب کریم کا ہر حکم مانتے چلے جاؤ مانو مانو اور بس مانو بس کیوں اس لیے کہ تمہارے پاس اتنی اقل نہیں ہے ٹھیک ہے تمہیں اتنا شعور نہیں ہے جو تمہارا مالک بتائے گا وہی تمہارے حق میں بہتر ہے وہی جانتا ہے کہ تمہارے لئے کونسی چیز مفید ہے کونسی چیز تمہارے لئے فائدہ مند ہے اور کونسی چیز تمہارے لئے نقصان دے ہے مالک ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے تو بس مالک کی حکم پر سر اطاعت خم کر دو سمجھ رہے ہو بات کو سر اطاعت خم کر دو جیسے اللہ والوں نے کیا تھا جیسے کہ انبیاء رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا ادھر حکم ہوا ادھر بس اطاعت کر لی مان لیا بس ہر نبی کا یہ طریقہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے بس اپنی جیسے ان کے کوئی بات ہی نہیں ہے اپنی تو کبھی انہوں نے بات کی ہی نہیں اللہ کا حکم ہوا مالک کا حکم ہے بس ٹھیک ہے مطلب ایسی فرمابرداری ایسی فرمابرداری ایسی فرمابرداری کہ انسان کہیں اس کی مثال نہیں تلاش کر سکتا جیسے انبیاء علیہ وسلم کی فرمابرداری ہے اللہ تعالی نے ان کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے اور واقعی وہ اللہ تعالی کی عطا سے تعریف کے لائق ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایسی شان عطا کی ایسے ان کو اللہ تعالی نے بہادری عطا کی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت میں پورے کامل طور پر کامیاب ہو گئے اللہ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن مجید میں جو باتیں آئیں ہیں اس میں تعویدات کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے جو بات ہے وہ ہے اگر مسلمان ہیں تو اس کو سر تسلیم کرنا پڑے گا اور نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر جو مرضی کرو پھر اللہ تعالی تو ظاہر ہے خود ہی ہے وہ ہر ایک سے اپنا خود بحساب کتاب اپنا کر لے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اسی پر زندہ رکھے اسی پر ایمان کی آفیت کی موت دے آمین